اسلام علیکم ایڈیون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج فرنس میں آج آپ سے وائر ساوس پاسٹا کی ریسپی شیئر کروں گی اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ہاف کیجی بولر سٹیکل لیا ہے اس کے اندر میں نے چلی ساوس سایا ساوس نمک ایڈ کیا ہے سورخ میچ کالی میچ کٹی لال میچ میں نے ایڈ کیا ہے اس کو پھر اس ٹھیکن کو آدھے گھنٹے لئے میرینٹ کر کے رکھ دیں گے آپ اس کو ایسے بھی پکا سکتے ہیں اچھے دوسری دفع میں نے ہاف ٹھیک کی پانی ڈال کے اس کے اندر نمک وان ٹھیک سپون اور تھوڑا سا آئل ڈال کے رکھ دیا تھا اس کو ابالا آنے پہ اس کے اندر ہم پاسٹا آئڈ کر دیں گے اوئل اس نے ڈالتے تاکہ ہمارے وہ پاسٹا جو ہے ہمارے چپکے نا اب یہ دیکھیں ہم ٹھیکن کو آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے میرینٹ کیے ہوئے تو اس کے اندر تھوڑا سا میں نے پہن لیا ہے اس میں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور وہ جو ڈائریکٹ میں ٹھیکن اس کے اندر ڈال دوں گی کوئی پیاز لسن کچھ بھی نہیں میں نے اس میں ڈالا اس کو ایسے پکائیں گے ٹھیک ہے بس اس کو پکانے تک جب تک یہ پک نہیں جاتا تب تک ہم اس کو پکاتے جائیں گ حائی فیلم پہ نہیں پکانا اور آئل اس میں میں نے اٹھوڑے ٹا دیلئے زیادہ نہیں ڈالا میڈیو فیلم پہ اس کو پکائیں گے اور ساتھ جو پانی چھوڑے گا چھوڑے گا پکانا اسے اور پانی اٹھر اس کو فرائی ہی کرنا ہے م او یہ تھوڑا ساپورٹس کے پیسے چھوٹے پی dependence میں ور کی اور ہڈی اٹھی تھے ہمارا چھائے ہڈے ق명이 Ragambe اس کے اندر میں نے شملا میں تھوڑی سے کارڈ کے ڈال دی تا اس کی فلیور کے لیے آپ اس کے اندر اور بھی ویجٹیبل ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اسی شملا میں چیڑ کی ہے اس میں صرف میں اس کو دو منٹ اس کو پکانا ہے اور اس کے بعد اس کا فلیم اس کا بند کر دوں گی یہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا کیونکہ میں نے شملا میں چیز کی ایسی ہی کھڑی کھڑی رکھنی ہے یہ میں نے ہمارا چھکن ریڈی ہو گیا اب میں نے وائد ساوس بنانی ہے اسکے لئے تھوڑا سا میں نے اوائل لیا ہے اسکے اندر ایک جہوہا لسن کا چھوٹا 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 کر کے اس کے اندر میں اسکو پہلے اسکو پھلے پھر decay کروں گی براؤن کر لیں گے اسکو light brown کر کے اس کے اندر پھر مایدہ ایک چمچ ایڈ کرکے اسکو پھر میں تھوڑا سا فرائی کروں گی دیکھو یہ تھوڑا سا براون ہوگیا ہمارا اس کا اندر میں نے ایک چمچ میدہ 애� Act کر دیئے اب اس کو تھوڑا سا ایک منٹ بھولنیں گے بھولنیں کے بعد اس کے اندر اب دودھ add کر دیں گے اس کو ایسے بھولنے اور اس کو ایسے پکا رہا ہے کہ اس میں کوئی لمز نہ رہی جائے اب اس کے اندر یہ ہمارا ایک منٹ ہو گیا اب اس کے اندر میں دودھت کرنے لگی ہے دودھ میں نے پہلے ایک cup ڈالا تھا اور اس کو چھ事ے mix کر لیا تھا بعد میں میں نے پھر اس کے اندر ہاف کپ اور ڈال لیا تھا اور اس کے اندر میں نے صرف نمک ڈال ہے کٹیلال مرش ڈال لیا ہے اور سوری سی کالی مرش ڈال لیا میں نے آپ اپنے حساب سے یہ جو سپائسی ڈال سکتے ہیں کچھ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں کچھ کم کھاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا یہ بھی یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹھیک ہو نشرو ہو گئی ہے تو اگر اگر آپ کو دوسری چیز ہو تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ملٹ ہونے تک پکانا ہے یہاں پھر ہماری پاسٹا جو اب وائل ہو گئے تو اس کے اندر پھر میں نے ٹھنڈے پانے کے ساتھ اس کو ساتھ ہی ڈرین کر کے میں نے ٹھنڈے پانے میں ڈال دیا تھا ٹاکہ وہ اپس میں چھپک نہ جائے ٹھنڈا پانے اور یہ دیکھیں ہماری ساوس بھی ریڈی ہے اس کے اندر چیز ملٹ ہو گئی ہے اچھے سے جب چیز ملٹ ہو جائے اور اس میں لمس کوئی نہ رہے صحیح طرح اس کو پکنے کے بعد جب اس فارم میں آجے تو اس کے اندر ہم چکن بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کے اندر ہم پاسٹا بھی ایڈ کر دیں گے تو اس کو پھر اچھے سا مکس کر لیں گے پانچ منٹ ہم اس کو لو پلیم پہ پکانے کے بعد اس کو پھر ہم اس کا چھولہ بند کر دیں گے ہماری پاسٹا ریڈی ہو گئی ہے ویجٹیبل آپ اپنے ٹیش کے ٹیش کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں ویجٹیبل اس کو صحیح سے مسکالی ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست جو ہے کریمی اور چیزی پاسٹا ہمارے ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ڈش میں ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر سف آلیڈ ڈالوں گی تو یہ بہت زبردست اس کی لک آئی تھی آپ اس ریسی پی کو ضرور ٹائی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ٹیش دیو میں تب تکیل اللہ حافظ